الومیناٹی والوں نے ویٹس ایپ پہ رابطہ کیا ویٹس ایپ کے بعد مجھ سے فیس بک پہ بات کی ان لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ تم ہماری وجہ سے ہو الومیناٹی نے آپ کو کتنے ڈالر آفر کی ہیں لاکھوں ڈالر کی کوئی آٹھ لاکھ ڈالر ہے کوئی کسی چیز کے دس لاکھ ڈالر ہے کسی چیز کے بیس لاکھ ڈالر ہے یہ سموسہ ہوتا ہے یہ بھی الومیناٹی کی ایک نشانی سوارے میں آپ کیا ہے اسلام علیکم نیوز آپ کے ساس میں ہوں آپ کا میزبان جاسر وسیم ناظرین اسرائیل نے کس طریقے سے مسلمانوں پر غلبہ جمعہ ہوا ہے آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے ہی ماہر سے ملوائیں گے جس کو اسرائیل کی ایک تنظیم الومیناٹی نے کئی لاک ڈالر آفر کیے آج ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے وہ لاکھوں ڈالر لے کر الومیناٹی کے لیے کام شروع کر دیا ہے یا نہیں کیا آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر فرق شاہ صاحب سے جن کو اسرائیل نے لاکھوں ڈالر آفر کیے ہیں شاہدی ڈالر لے لیے ہیں آپ نے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ضرورت ہی نہیں ہے کیوں نہیں لیے ڈالر تو لینے چاہیے اتنے زیادہ ڈالر انہوں نے آپ کو دینے کی خواہش کا ادھار کیا ہے اس کے بدلے میں جو وہ مانگ رہے ہیں وہ میں ان کو نہیں دے سکتا وہ انمول ہے کیا مانگتے ہیں ڈالر کے عوض تو آج کل کچھ بھی لوگ دے دیتے ہیں وہ مجھ سے ڈالر کے عوض میرا ایمان مانگ رہے ہیں اور میرا ایمان اتنا وہ سستہ یا اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ملین ڈالر پہ وہ بک جائے شاہدی انہوں نے اور کیا آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کون سا کام کریں دیکھیں بات یہ ہے وسیم صاحب میرے ایکچولی کام ہے کہ میں جن لوگوں پہ کالا جادو ہوتا ہے ان کا علاج کرتے ہیں جن لوگوں پہ شیعتین جنات آ جاتے ہیں پھر وہ غیر فطری غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے پہلے مجھ سے الومیناٹی والوں نے ویٹس ایپ پہ رابطہ کیا ویٹس ایپ کے بعد مجھ سے فیس بک پہ بات کی ان لوگوں کا کہنہ ہے کہ تم ہماری وجہ سے ہو ہم جادو کو پھیلا رہے ہیں ہم شیطانیت پھیلا رہے ہیں تم اس چیز کو ختم کر رہے ہیں تمہارا روزگار ہماری وجہ سے چلتا ہے اس کام کو چھوڑ کے ہمیں جوئن کر لو ہم سے پیسہ لو کالا جادو بیسیکل ہی ہوتا ہے اللہ پاک کی توہین سے اللہ کے کلام کی توہین سے اور یہ لوگ روحانیت کے نام پہ آج یہ دنیا میں کروا رہے ہیں لوگوں سے یہ لوگوں کی رکائرمنٹس ہوتی ہیں لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں کے کام ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر یہ لوگوں کا طریقہ بتاتے ہیں اب یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں وہ جب وہ اصل میں کالا جادو ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے کلام کی توہین ہو رہی ہوتی ہے میں لوگوں کو ویڈیو بیان جاری کیا اپنا اس میں وہ کلمہ پڑھ رہی ہے ایسے ہاتھ اٹھا گیا سر پہ ڈوبٹا لے کے اور وہ بتا رہی ہے میں نے ڈاکٹر فاروق شاہ سے انسپائر ہو کے اسلام قبول کیا یہ لوگ ان چیزوں سے میرے خلاف ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے کام کروں ایلومیناٹی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اور بتائیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں لانا چاہ رہے ہیں جادو کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چل رہا دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس وقت کرن سینیریو کی میں بات کروں جو سب سے بڑا ناثور انہوں نے ہمارے اندر ہماری کمیونٹی میں ڈال دیا ہے وہ ہے فہاشی روز کسی سلیبرٹی کا کسی شخصیت کا کوئی نہ کوئی ایسا سکینڈل آ رہا تھا کوئی ایسی فاش تصویریں آ رہی ہوتی ہیں یہاں ویڈیوز کلپ آ رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو ہم تمہیں فیم دلوائیں گے فیم کے لیے کیا جا رہا ہے الیمیناٹی آپ کو شہرت دیتی ہے آپ کو پیسہ دیتی ہے آپ کو نام دیتی ہے دنیاوی طاقتیں دیتی ہے یہ سب کچھ الیمیناٹی آپ کو دیتی ہے اس کے لیے لوگ یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں اور آپ روز دیکھنا کوئی نہ کوئی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بری طرح سے بے دردیسوں سے قتل کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں کیوں ہوتی جا رہی ہیں یہ اس چیز پہ کوئی نہیں سوچ رہا اور شادی کو ہم لوگ مشکل کرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی ریلیشنشپ ہے آج کل آپ دیکھ لیں کوئی بھی لڑکا لڑکی ہے پہلا انہوں کا کام ہی ہوتا ہے فیزیکل ہونے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری سوسائیٹی کی جو پریچنگ ہو رہی ہے جو اصلاح ہو رہی ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو رہی اس میں الومیناٹی کا کیسے اثر الومیناٹی نے جو چیزیں آپ کے اندر پیدا کی ہیں فیشن کے نام پہ وہ یہ سب کچھ کروا رہی ہیں اسلام کو اگر آپ فالو کرنا شروع ہے کہ وہ آپ کرنی نہ سکتے ہمیشہ معاشرے کو مذہب کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے آپ مذہب کو معاشرے کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے تقرار آ رہا ہے تضاد آ رہا ہے عورت مارچ میں ایک بابا جی تھے کراچی کے مذہر نام تھا یا مظاہر نام تھا میرے ذہن میں نیا نام نہیں انکارا دو سال پہلے وہ کہتے ہیں جی اٹھانا سو سمتنگ سے پہلے تو نکاہ تھا ہی نہیں یہ نکاہ تو یہاں بھی ان لوگوں نے شروع کیا مرد عورت ازادی سے رہ سکتے تھے پھر لور کا ایک بابا ہے اس کا کسی انکر نے انٹرویو کیا وہ بابا کہہ رہا ہے جی بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں بیوی کے ساتھ کون زبردستی کرتا ہے اس ریلیشنشپ میں زبردستی آہا کہاں سے گئی اور اگر عورت کو کی پرابلم ہے اگر اس کا موٹ نہیں ہے تو پھر آپ مرد کو چار شادیوں کی جادہ دیں اللہ کو آپ نہیں سکھا سکتے وہ معبود ہے وہ خالق ہے اس نے مرد کا میکنزم بنا دی ہے کہ مرد کا یہ جسم ہے اس کی یہ ڈیمانڈز ہیں یہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں مرد نے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے آپ نے اس کو قید کر دیا جس چیز کو جتنا دباتے ہیں اتنی تیزی سے چلتی ہے قدرت کا قانون ہے سائنس کا بھی یہ قانون ہے آپ لوگ دباتے جا رہے ہیں جنسی خواہشات کو دباتے جا رہے ہیں اللہ نے اس کا ایک طریقہ دیا آپ اس کو دبا رہے ہیں تو پھر وہ زندگی تو پھیلے گا اللہ نے اگر مرد کو بیک وقت چار اڑتے اور باندیاں جتنی مرضی رکھنے کا حکم دیا ہے اٹمینز کے مرد کتنی کپیسٹی اللہ نے بنائی ہے اور مرد کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ایک عورت سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا میں نہیں مانتا کوئی ایسا بندہ آکے کہہ دے جی میں شروع سے اب تک ایک عورت کے ساتھ ہوں بکواس ہے جو اٹھا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے ایلومیناٹی کے بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جو یہ سموسا ہوتا ہے یہ بھی ایلومیناٹی کے ایک نشانی اس بارے میں آپ کیا کریں میرا اس پہ جب انٹریویا تھا تو لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ جی آپ ٹرائی انگل کو غلط کہہ رہے ہیں اور ٹرائی انگل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ سموسا بیان ہونا چاہیے آپ کا سموسا ٹرائی انگل پہ بنتا ہے ٹرائی انگل کا لوگوں کو مطلب نہیں پتا ٹرائی انگل تین کونے ہیں پیدائش زندگی موت تینوں کونوں کا یہ مطلب ہے ایک کونے کا مطلب ہے پیدائش ایک کا زندگی اور ایک کا موت یہ ایک ٹرائی انگل ہے اچھا سموسا اب ایک روایت شاہد آپ نے سنی ہو انہی امالو بن نیات امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے آپ جس نیت سے جسے سوچ کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کا اثر آپ پہ اصل میں ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے سموسے کے بارے میں آپ کو کہے جی وہ الومیناٹیک ہے تو وہ فلان ہے یہاں پہ جو ہے نا عوام عادی ان چیزوں کی ہوگی ہے کہ ہر چیز کو چٹکلا مزاگ بنا کے ہوا میں اڑا دینا اور میں نے اسی کے جواب میں ایک بات کی تھی کہ آپ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کریں سٹارز آف ڈیویڈ کے ساتھ جس میں یہ ٹرائنگلز بنے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے ایک بندہ اریسٹ ہوا ہے الومیناٹی کا میمبر تھا اس کا نام تھا پیزازو الگاڈیس آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو ان لوگوں نے اریسٹ کیا امریکن پولیس نے جا کے تو اس کے گھر کے اندر یہ سٹارز آف ڈیویڈ زمین پہ دیواروں پہ اس کے جسم پہ ٹیٹو یہ بھویں اڑی ہوئی کانوں میں زبان پہ مو پہ چھلے چھلے عجیب ساتھ جو ان کا ہلیاٹینڈ اس نے کرائی ہوئی اور سر کے اوپر بھی اس کے ایسے ٹیٹو بنے ہوئے تھے اس بندے نے کیا کیا تھا اپنی ماں کو ریپ کر کے مردر کیا تھا ٹھیک ہے وہ سٹارز آف ڈیویڈز کے پورے گھر میں ہر جگہ پہ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے لوگوں کو اس کا مطلب ہی نہ پتا یا تو آپ مطلب بتائیں تجربہ کر کے دیکھیں حالی بھار بیٹھے بکواس کر لینا یا کسی کے بارے میں گالی گروج یہاں کی عوام کا ٹرنڈ ہے آتا ہوتا کچھ نہیں ہے مو دونے کا نہیں پتا آتا ٹھیک ہے اور جو کی بندہ کوئی ثبوت دے کے لوجیکل بات کر رہا ہے آپ کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے نیچے کومنٹ میں گالی دے دینا یا مزاگ کر دینا ڈیڈ سے اچھا شاہ جی یہ جو الومیناٹی کا آپ نے بتایا ہے اب جو ہمارے معاشرے میں اصلاح کرنے والے جو لوگ ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو ہمیں یہ جو الومیناٹی کے یہ جتنی آپ نے چیزیں بتائیں ان سے ہم بچیں کیسے ہیں اور یہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اچھا بھئی یہ والا جو کام ہے یہ الومیناٹی ہے اس سے ہمیں بچ لیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو بندہ آپ کو اسلام پہ اتراز کرتا اللہ پہ اتراز کرتا اللہ کے قانون پہ اتراز کرتا نظرہ ہے وہ مہمبر الومیناٹی کا ان کا سب سے پہلا کام یہی ہے کیونکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لبرلز ہیں سارے سب لبرلز کی میں بات نہیں کہا میں بھی بڑا لبرل ہوں میں کہیں آپ کو مولوی لگ رہا ہوں میں لبرلز زندگی گزارتا ہوں لیکن میں نے دین کو اپنی ذات کی حد تک یہ رکھا ہوا ہے میں لوگوں پہ نہیں تھوپتا ٹھیک ہے آپ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ٹھیک ہے ہر کسی بھی انسان کے ساتھ آپ زبردست نہیں کر سکتے ہر بندے کا رائٹ ہے ازادی لیکن ازادی آپ ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے کریں اللہ کو چیلنج نہ کریں جہاں آپ اس کو چیلنج کریں گے دیکھ لیں نا اس نے کعبہ کے گرد بانڈری کر دیا ایسا نراض ہوا ایسا نے دوڑ لگوا دیا آپ سب کی جہاں آپ چھو نہیں سکتے حالانکہ اس گلاب پہ آیتیں لکھی ہوئے آپ کو وہاں سے شفاہ ملتی ہے یہ آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو الومیناٹی نے اتنے زیادہ پیسے آفر کی ہیں وہ ہم ناظرین کو ساتھ دکھا بھی رہے ہیں کہ جو انہوں نے آپ کو آفر کی ہے تو آپ وہ آفر قبول نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کا فائنل ڈیسیزن ہے سر جی یہ آفر ملے ہوئے کافی ٹائم ہونے لگیا اور اس کے بعد مجھے دھمکیاں مل لیں گے مجھے ان لوگوں نے واضح دھمکی دی تھی اور میرے گھر کے باہر ان لوگوں نے ریکی بھی کی ہے میرا ان لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے میری مومنٹ پر نظر ہے کچھ دن پہلے میرے گھر کے باہر نیم پلیٹ کے نیچے ریڈ مارکر سے یا ریڈ کسی چیز سے وہ سرکل بنا کر اس میں ایف لکھ کے گئے ہیں کوئی مارکنگ کر کے ہیں پوری گلی میں ایسا نہیں ہوا صرف یہ میرے گھر کے باہر ہوا ہے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کی ہر چیز پر میری نظر ہے گاہے بگائے الگ الگ نمبر سے انٹرنیشنل نمبر سے وہ مجھے فون کرتے ہیں ان نو نمبر جو ٹریس نہ ہو سکے میسیجز وغیرہ کرتے رہتے ہیں وہ پھٹا چال اللہ دشمنی چال رہی ہے الومیناٹی نے آپ کو کتنے ڈالر آفر کی ہیں لاکھوں ڈالر کی کوئی آٹھ لاکھ ڈالر ہے کسی چیز کے دس لاکھ ڈالر ہے کسی چیز کے بیس لاکھ ڈالر ہے یہ کام کرو گے تو اتنے لاک ڈالر یہ کام کرو گے تو اتنے لاک ڈالر ان ڈالروں کا کیا کرنا ہے دیکھیں نا میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ مجھے اللہ نے جب اپنے گھر بلایا دوزار اٹھارہ میں میں عمرہ کر کے آیا اور اسی سال کا اللہ نے گلاف کعبہ اور گلاف روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں گلاف اللہ نے میرے گھر بیجئے ایک سال بعد میرے گھر میں چھے چھے تبرکات لگے ہوئے دیوار پہ ٹھیک ہے تو میں ان سب کو اگنور نہیں کر سکتا میں ان سب کا شکر گزاروں اور ملین ڈالر ان کی آگے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاؤں کی خاک ہیں ناظرین آپ نے دیکھا جیسے ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ الومیناٹی جو تنظیم ہے وہ کس طرح سے ایک پڑھے لکھے باعمل مسلمان کو کس طرح سے وہ راستے سے ہٹانے کے لیے کتنے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ آفر کرتی ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ